اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک اور دن ایک اور دل خراش خبر ایک اور افسوسناک حادثہ اور اب ایسے حادثات ہمارے ہاں روز کا معمول بن چکے وہ کسی نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر آج ہم بات کریں گے زہرہ شاہ کی جو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں کریلو ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی یقیناً اس بچی کا تعلق پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں سے ہوگا اس کے والدین بہت غریبوں کے اور ہمارے بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے پیسے والے اور طاقت والے لوگوں نے چند پیسوں کے عوض اس کو اپنے گھر میں ملازمہ رکھا ہوگا اس بچی کا قصور کیا تھا اس حوالے سے اب تک کیا اپ ڈیٹس ہیں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں یارز کروں کہ اس طرح کے واقعات انفارچونیٹلی ہمارے لیے نارمل ہوتے جا رہے ہیں روز کی بنیاد پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک اس طرح کے افسوسناک واقعات آئے روز پیش آتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ہم ایز ای سوسائٹی اس سے صرف نظر کیے بیٹھے ہیں یعنی یہ واقعات اتنے تواتر سے ہوئے ہیں کہ اب یہ ہماری نارمل لائف کا حصہ بن گئے ہیں معصوم زہرہ شاہ جو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں کھریلو ملازمہ کے طور پہ کام کرتی تھی ان کے گھر کے مالک پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں پرندوں کا شغل فرماتے ہیں کسی وجہ سے یہ آٹھ سالہ بچی پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی اور یہ اس بچی کا ایسا جرم قرار پایا کہ دونوں میاں بیوی نے مل کر اس بچی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا مبینہ طور پہ جنسی درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد انسانیت پہ احسان یہ کیا کہ اس بچی کی نیم مردہ لاش ہسپتال کے دروازے پہ پھینک دی ہسپتال انتظامیہ نے پولیس سے رابطہ کیا اور میں داد پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کو انہوں نے بروقت ایکشن لیا ملزمان کو گرفتار کیا اور بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ کو ان جج صاحب کا واقعہ یاد ہوگا جن کی بیگم صاحبہ کی طبیعت پہ کوئی بات گران گزری تو انہوں نے گھریلو ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا آپ کو غریدہ فاروقی والا واقعہ یاد ہوگا یہ وہ چند واقعات ہیں جو میڈیا میں ریپورٹ ہوئے لیکن اس کے علاوہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو ریپورٹ ہونے سے رہ جاتے ہیں آپ اس پرٹیکولر کیس میں دیکھئے جس واقعے پہ ہم آج بات کر رہے ہیں یہ گزشتہ روز ساڑھے چھے بجے ڈان نے ریپورٹ کیا لیکن پورا دن لمح بلمح بریکنگ نیوز دینے والے میڈیا کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس واقعے کی تفصیلات شیئر کر سکے آج ایک میڈیا گروپ نے ریپورٹ کیا تو مشرقی بیوی کی طرح انہوں نے میک شور کیا کہ بیریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کا نام نہ لیا جائے بلکہ راولپنڈی کے پہلو میں نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کہہ کر جان چھوڑائی جائے یہ ہمارے ڈبل سٹینڈرز ہیں یہ ہماری الیٹ کا رویہ ہے اسی لیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیجئے اپنے بچوں کی حفاظت خود کیجئے ہم درندوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں کسی وزیر آزم کسی وزیر آلہ سے یہ توقع نہ رکھئے کہ وہ آپ کے بچے کی حفاظت کرے گا کیونکہ ہماری الیٹ کو ہماری اشرافیہ کو ہمارے ججوں اور جرنیلوں کو ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے میڈیا کو عام آدمی کے بچوں کے قتل ہونے سے ان پہ تشدد ہونے سے ان کے ساتھ زیادتی ہونے سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ موسیقی